اسلام علیکم اور آج میں آپ کو بہت مزی کے پیٹس بنانا سکھا رہی ہوں اور یہ میں نے پف پیسٹریز بزار سے ریڈی میٹ لی ہے جو بہت ایزی لی 200 300 کی مل جاتی ہے کیونکہ گھر میں بناو تو بہت اس کو بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے اب میں آپ کو اس سے کے پیٹس بنانا سکھاتی ہوں جو بہت ہی ایزی ریسپی ہے 5 to 10 منٹ میں آپ ریڈی کر سکتے ہیں اور بیسٹ ہے لنچ باکس کے لیے کہ بچوں کو ایزی لی آپ دے سکتے ہیں ڈرائے ہے کچھ بھی اور ایزی لی 10 منٹ میں بن بھی جاتی اور بچوں کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی وہ کہہ رہے تھے آپ نے ممک کم دی ہمیں اور بنا کے دی دیں اور یہ جو سٹیفنگ ہے وہ رات کی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آلو کا سالن ہو گیا میکرانی سپگیٹیز ہو گئی یا کیمے کیمہ ہو گیا یا چکن ہو گئی کچھ بھی اگر آپ نے بنائے وہ اس میں آپ رکھیں اور اس طرح سے آپ اس کو کور کریں اور اس کو آپ اچھے سے بند کر دیں فنگر سے جس طرح سے ہے خیر مجھے ساموسہ بنانا مشکل لگتا ہے پیٹس بنانا اتنا مشکل نہیں لگتا بات ساموسہ مجھے بنانا اس کو فول کرنا اور وہ کرنا وہ بڑا مجھے مشکل لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کور کر دیا اب اس کو اور اچھی طرح بند کریں اس سے اچھا سا شیپ بھی آ جائے گا ہمارے پیٹس پر یہ سارے میں اس طرح سے بند کر دوں گی اور بچوں اور بڑوں کو بہت پس ہے اور اگر کوئی سٹیفنگ نہیں ہے تو اس کے اندر اور اوپر چینی آپ دالیں اور اس طرح سے پھر اوپر بھی انڈے لگا دیں جس میں کلر بہت اچھا ہے کہ بہت یامی سا اور پھر یہ آپ دیکھیں بیک کرنے کے لیے ٹری میں رکھ دیں اور یہ میں نے جو ہے پہلے سے ہی اپنا اوون پری ہیٹ کر لیا تھا پانچ منٹ کے لیے اب اس میں میں رکھ رہی ہوں اوپر نیزیوں کا دونوں کا اوون آپ نے آن کرنا ہے اور ٹین منٹ کے لیے اس کو رکھنا ہے اور ٹو ہنڈرڈ ہیٹ پہ رکھنا ہے دیکھیں کتنی یامی سی مسدار سی بن کے ٹرائے کریں